اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت و اللہ ہے ناظرین حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دیلوی رحمت اللہ علیہ السیاب کے غلام بدی الدین نے پوچھا کہ اولیاء کی حیات اور شہدائی کرام کی حیات کس طرح ہوتی ہے حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ پڑھنے کے لئے تیار ہوگا تو ایک شخص اور سوار پہاڑ کی جانب سے آئے گا وہی شخص میرا جنازہ پڑھائے گا یا وہ واپت جاننے لگے تو اس سے یہ مسئلہ دریافت کر لینا چنانچہ ملانا کا وصال ہوا غسل وقف اندیک کا جنازہ کے لئے لائے تو لوگ بے شمار تھے جب جنازہ تیار ہوا تو بدی الدین نے کہا کہ ملانا نے فرمایا تھا کہ پہاڑ کی طرف سے ایک اور سوار آ کر میرا جنازہ پڑھائے گا بس اسی کا انتظار کرنا ہے انہی باتوں میں تھے کہ وہ شخص آگیا سموشی سے امامت کرائی صفحے تو پہلے ہی انتظار میں تھی تمام نے اقتداء کر لی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر وہ جل دیئے بدی الدین صاحب ان کے پیچھے ہو لیے جب پہاڑ پر گئے تو بدی الدین نے کہا کہ حضرت ملانا ففر جہان غریب نواز رضی اللہ عنہ کے فرمان پر آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے آپ متوجہ ہوئے تو وہی مذکورہ سوال پیش کیا ملانا نے چیرے سے پردہ اٹھایا تو آپ ہی تھے بدی الدین صاحب قدموں پر گر گئے وہی بیٹھ کر رسطگو اور بے تکلہ فانوں باتیں کرتے رہے عزت صاحب ففر جہان نے فرمایا کہ روزانہ یہاں آتر ملاقات کر لیا کرو چنانچہ بدی الدین صاحب روزانہ اس جگہ پر حاضری دیتے رہے اور کسی قسم کا غم یا آثار غم نہ ہوا اہباب نے کہا کہ بدی الدین کو اپنے مرشد کامل سے جدائی کا کوئی غم نہیں ہے اور محید ہونے کا ویسے دعویٰ تو بہوت کرتا ہے بدی الدین صاحب اس معاملے کو زیر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ملانا کا فرمان تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا لیکن دوستوں نے زیادہ ہی باتیں کرنا شروع کر دی تو کہا کسی اپنا شیخ روزانہ ملتا ہو اسے کیسے گم ہوگا میں تو روزانہ فلاں پہاڑ پر جا کر آپ کی ملاقات کرتا ہوں اور زیارت سے مشرف ہوتا ہوں پہلی طریق سے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں یا دوسرا دن مکررہ جگہ پر حاضر ہوئے تو مرانا صاحب تشریف نہ لائے وہی روتے رہے ہی سالت میں نیند آگئی تو خواہ میں حضور خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لائے فرمایا تو نے میرا وعدہ بھولا دیا ہے اور عمل نہ کیا اب عالم بیداری میں میری ملقا تجھے موسر نہ ہوگی البتہ اسی طرح یہاں آ کر سو جایا کرو تو زیارت ہوتی رہے گی لازلین بارویں صدی حجیبی میں دیلی کی سرزمین پر اج میری مدرسہ کی درسگاہ وہ مثالی درسگاہ تھی جس میں علوم زیری کے ساتھ سات علوم باطنی کی بھی تعلیم ہوتی تھی وہاں کے فارغین نہ صرف علوم اسلامیہ میں تبر رکمال حاصل کرتے تھے بلکہ تذکیہ نفس اور تطہیر قلب کے ذریعے راہ سالو کے منازل بھی تیکن یا کرتے تھے اس عظیم اور بافید نسانی درسگاہ کی مسنت پر ففرن اولیاء سید الاسفیاء مغبالنبی حضر سینہ شاہ فاجہ ففر و دین ففر جہان دیل بھی رضی اللہ عنو جلوہ فروز تھے ناظرین حضرت خاجہ ففر و دین ففر جہان دیل بھی رضی اللہ عنو کی ولادت با سعادت گیارہ سو چھپی خجریب میں با مقام اورنگ باد میں ہوئی سید الاسفیاء کتب الارشاد حضرت کریم اللہ جہان ابادی رضی اللہ عنو کو جب معلوم ہوا کہ ان کے عزیز و مرید و خلیفہ نظام ثانی حضرت شاہ نظام و دین اورنگ ابادی رضی اللہ عنو کے یہان لڑکے کی ولادت ہوئی ہے وہاں نے اس کا نام مبارک محمد فصر و دین تجمیز فرمایا اور اپنا ملبوس سے قاس اس بچے کے لئے انیت فرمایا ساتھ ساتھ اس بچے کے شاندار مستقبل کی بشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لڑکا شاہ جہان اباد میں ہداد و ارشاد کی شمع روشن کرے گا ناظرین خاجہ ففر و دین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنو کا سنسلہ نصب والد کی طرف سے حضرت سیدہ صدیق کے اکبر رضی اللہ عنو سے ملتا ہے جبکہ آپ کی والدہ جن کا نام سیدہ بیگم تھا حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ عنہ کے خاندان سے تھی حضرت خاجہ ففر و دین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنو کے باؤس سے القاب ہیں جیسے سیدہ الاسفیہ ففر الاولیاء سیدہ المتقین لیکن ان تمام القبات میں محبل نبی آپ کا وہ لقب ہے جو آپ کے لئے اسم کے ترج میں ہے جہاں محبل نبی کہا وہ یا ہر شخص کا ذہن آپ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور اس لقب سے آپ کی ذات مراد ہوتی ہیں آپ رحمت اللہ عنہ کی اس لقب کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ رحمت اللہ عنہ نے خام میں حضرت سلطان الہند خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین و دین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اور حضرت چراغ دیلوی رضی اللہ عنہ کو اس لقب سے مخاطب کرتے ہوئے تکا تھا حضرت خاجہ ففر الدین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ نظام و دین اور انگابادی اور دیگر کی بار علماء کرام سے شرف تلمز حاصل قرق کی متوسطات تک کا علم حاصل کیا اس کے بعد استاذ العلماء حضرت علماء محمد جان جیسے عالم دین کی شدمت میں حاضر ہوئے اور اسے فسوس البکمہ صدرہ شمس بازگاہ وغیرہ کتاب بھی پڑی فقہ اسلامیہ میں تبروں کمال کے لیے آپ اپنے زمانے کے یکتہ روزگاہ اور فقیح حضرت مفتی اور صحب دل عالم حضرت علامہ عبدالحقیق راوات اللہ عنہ کی فیض بخش صوبت اختیار کی اور ان کی شگیردی میں رہ کر فقہ حنفیہ کی معروف کتاب ہدایہ کو سب کل سب کا پڑھا اور فقہ اسلامیہ کا اس باریک بینی سے متعلق کیا کہ اس فن میں بھی آپ کو یطولہ حاصل ہو گیا اور الفاظہ نے آپ کو فقہ کی سنہ سے سرفراز فرما کر ونہ فرمایا اس کے بعد حصیل علم کی شاک نے آپ کو دککن حیدرباد کی عظیم علم حافظ حدیث کثیرہ حضرت صد اللہ الساری المکی کی خدمہ نے پہنچا دیا ان سے آپ نے حدیث کا درس لیا اور صدد حدیث حاصل کی اسی طرح آپ نے پورے انہواد کے ساتھ علوم عربیہ کی تحصیل کی اور معقولات منقلات میں تبر و کمال حاصل کر کے مرجع علماء و مشینک ہوئے علوم دینیت سے فارغ ہو کر آپ نے دیگر علوم فنون کی بھی تعلیم حاصل کی طیب اور پیر اندازی سے متعلق کتابیں پڑھیں اور فنون اور سپاہ گری میں مہارت حاصل کی ارشاہ نظام و دین اور انگبادی رامت اللہ لین نے بچپن میں ہی آپ کو بیعت کر لیا تھا اور یہ سال سے قبل آپ کو اجازت و خرقہ خلافت عطا فرما کر اپنا جان نشین ملتخب فرما دیا تھا چلاچے تعلیم سے فارغ ہو کر آپ اپنے والد کے سجادہ پر جلوہ افروز ہوئے پھر گمنامی کے شونک نے آپ نے اس کو انویتا کہا اور اقفاء حال کے لیے آپ نے لشکر میں مناظمت اختیار کھان دی دن ملازمت کے کاموں میں بسر ہوتا اور تو رات اللہ تعالی کی عبادت اور ریاضت میں گزرتی تھی ان دنوں آپ نے سخت ریاضات مجادات کیے لشکر میں آپ نے اپنے حال کو مخفی رکھنے کی ہر ممکن کوشح کی لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا لوگوں میں زود و تقوی اور کمال و علیت کا چرچہ ہونے لکا خالق خدا کا آپ کی طرف رجوع بننے لگ گیا جب شورت بننے لگی تو آپ نے لشکر چھوڑ کر اور رنگ باز واپس چلے گئے وہاں آپ نے کوشہ نشین رہ کر عبادت اور ریاضت میں منہمک رہنچ چاہا لیکن یہاں بھی یہ ممکن نہ ہو سکا خالق خدا کا حجم و آپ سے فیض حاصل کرنے کی گھر سے اما دم آپ کی بارگاہ نازم حضر رہتا دادہ مرشد کے پوتے نے آپ کا شاندار استقبال کیا تین دن آپ خانگاہ میں مقیم رہے پھر دنی کے اجمیری مدرسہ کو آپ نے اپنی دعوت تبلیغ و ارشاد و ہتیت کا مرکز بنایا آپ کی درسگاہ کی خصوصیات یہ تھی کہ یہاں نہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی بلکہ سلوک معرفت کی بھی تعلیم بھی جاتی تھی یہاں قرآن پڑھایا بھی جاتا تھا اور طالب علموں کو قرآنی بنایا بھی جاتا تھا اجمیری درسگاہ کی اسی خصوصیات کے سبب لوگوں کا حجوب دنی کی اس مدرسے کی طرح اوٹ پڑا اور بول کے دول و عرض سے لوگ جوگ در جوگ آ کر آپ کے حلقے درس بے شامل ہو دن لگے اس زمان میں حضرت سید صادق علی مونس اللہ چشتی کمیسی رامت اللہ نئے اور حضرت خاجہ نور محمد ماہاری غریب نواز رضی اللہ عنہ اور حضرت سید بدیو دین فخری رامت اللہ نئے اور حضرت زیاو دین فخری اور حضرت شاہ نیاد آمند بریلمی وغیرہ یقتہ روزگاہ البائی کرام نام اقابل سکر ہے انہوں نے اجمیری درسگاہ میں آ کر حضرت فخر پاف محب النبی سے علوم زہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی اور حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دنوی رضی اللہ عنہ سے فیض حاصل کر کے مرجع خلائق کے خواہ سام ہوئے ہیں حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دنوی رضی اللہ عنہ شریعت و طریقت کے امام تھی قرآنی علوم میں آپ کو مہارت تام حاصل تھا فکر حدیث آپ کا محبور فن تھا باقلات منقلات میں آپ کو یطولہ حاصل تھا جلید القادر المائک کرام آپ کی تذیم و تقریم کیا کرتی تھی آپ پہ تذکرہ بڑے و لحانہ اندات میں فرماتے تھے حضرت شاہ و لی اللہ محدث دنوی رامت اللہ علیہ کے جان نشین حضرت شاہ عبدالعزید محدث دنوی رامت اللہ علیہ جو اس وقت علمی دنیا کے صدر نشین تھے آپ سے بڑی و لحانہ عقیدت رکھتے تھے حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دنوی رضی اللہ عنہ سہب تصنیف زرگ تھے آپ کی تصنیف میں نظام و لقید فخر الحسن رسالہ مرجعہ کامل ذکر ہے حضرت شاہ فخر و دین فخر جہان دنوی رضی اللہ عنہ کی کتابوں کو دیکھنا ان کی مبارسات عیمی پر دلیل اکاتی اور بران ستی ہے نظام و لقید فارس زبان میں عقیدہ اہل سنت سے متعلق بہت جمعہ کتاب ہے رسالہ مرجعہ واؤس عظم حضرت سینا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی مشہور کتاب غلیتالطالبین کی ایک بیان کی تشریح میں لکھا گیا رسالہ فخر الحسن اس کتاب کو حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دنوی رضی اللہ عنہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دنوی کی ایک بیان کی ترتیب میں تریر فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اور انتباع میں یہ اتراز کیا تھا کہ ضرور اصول حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بسٹ رضی اللہ عنہ کا لکھاؤ سماس صابت نہیں ہوتا حضرت علیہ فخر و دین دنوی رضی اللہ عنہ نے اس کتاب اس بیان کی ترتیب فرمائی اور محدثانہ داز میں کلام کرتے ہوئے حصول حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بسری کا سوا و نکاس صحیح ثابت ہے فخر الحسن کو اہل علم میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور صاحبان علم نے اس کتاب کو قراج تحسین پیش کیا اپنے عید کے عظیم آلے میں دین بحر العلوم حضرت علامہ عبدالعی فرنگی محلی نے جب اس رسالے کا مطالعہ کیا تو اپنا ازار ان الفاظ میں تریر کیا کہ وہ لکھتے ہیں احسن اتقاد کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بزرگوں نے لکھا حق ہے لیکن یہ تحقیق جو مرادہ غریب نوار نے کی ہمیں معلوم نہیں تھی حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ ایک عظیم محدث تھے اور ایک عظیم فقی تھے لیکن جو رنگ آپ پر غالب تھا وہ رنگ تصوف تھا آپ ایک عظیم والشان صوفی تھے اور ایک صوفی کے نسلیق مخلوق خدا کی خدمت سے عبادت ہوتی ہے حضرت فخر پاک کی پوری زنگی مخلوق خدا کے خدمت کرتے ہوئے گزری آپ ہر شخصے اندہ پشانی سے ملتے تھے ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے رہتے تھے اسی حاجت مند کو نفی میں جواب نہیں دیتے تھے آپ کے بعد جو بھی آتا آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے انسیسلے میں آپ چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رکھتے تھے عد یہ ہے کہ لالت اور امراض شدید میں بھی آپ اس طرح آنے والے کا استقبال کرتے تھے آپ فالق عظیم کے مظہر تھے ایک مرتبہ آپ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے جب جہال میں سوار ہونے لگے ایک بڑیاں نے باڑھ کر سوال کیا اور عرض کیا کہ مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے اور میرا ہار یہ ہے کہ فاقے کرتی ہوں کس طرح یہ کام انجام دوں شاہ صاحب نے یہ سنتے ہی جہاز سے اپنا سمان اتان لیا اور جو کچھ تھا اس بڑیا کے حوالے کر دیا اور خود واطن واپس آگئے ناظرین آپ انعظہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عزیز خاجہ فخر و دین فخر جہان دیلی رضی اللہ انہو کو ایسا قلب اتا فرمایا تھا جو قدمت خلق کے جذبے سے ہمیشہ سرشا رہتا تھا عزیز خاجہ فخر و دین فخر جہان کی زندگی سیرت نبیوی کے ایندار تھی آپ صرف دوسروں کوئی خیر کی نصیت کے قیل نہیں تھے بلکہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تاریخ مشایق چشت میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خداسہ یہاں ترچھ ہے آپ صادق الوعدہ تھے وعدہ بہت کم کرتے تھے لیکن جب کار لیتے تو اس کو نبھانے کا عید کرنے میں بے کرا رہتے تھے شیخی اور عزیز بزرگی سے آپ کو سخت نفرہ تھی جس کسی دعوت یا جلسے میں تشریف میں جاتے تو لوگوں کے ساتھ چلنے کی جازہ نہیں دیتے اس سے نمیش ہوتی تھی اور یہ آپ کی بے ریا طبیعت کو پسند نہ تھا کوئی آپ کی طریف کرتا تو آپ نہ پسند کرتے کوئی مرید اگر ہاتھ باندھ کر یا کردن چکا کر عدب و تعظیم کا اظہار کرتا تو نہ خوش ہوتے کوئی شخص پاؤں کی طرح ہاتھ بڑھاتا تو روک لیتے اور نراز کبھی ہو جاتے جو شخص ملنے آتا تو اس کے فیم وہ ادراک کے مطابق گفتگو کرتے تھے مریدوں کو آپ ہمیشہ یہ نصیت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہمیں برا کہیں تو اس سے بیس نہ کرو چھوٹی بڑی ہر بات میں خود اتباع سنت نبی کرتے اور لوگوں کو بھی اس عمر کی بڑی تحقیر کرتے تھے تقریر کرتے تو ہمیشہ شریعت کے مطابق کرتے تھے حضرت خاجہ ففر دین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ ہو آپ کا مولا سرور کعنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ عاشق اور غلام تھے آپ کا دل سنت نبی کے جذبے سے سرشار تھا آپ ہر معاملے میں سنت نبی کا فیال فرماتے تھے ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے اور مریدین کو متوجہ کر کے فرمانے لگے میں جس طرح بیٹھا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیٹھا کرتے تھے حضرت خاجہ ففر دین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ ہو اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے خود فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے داران میں برود کے اثر سے آنکھوں کو نقصان پہنچ گیا تھا اور ڈر تھا کہ بسارت بہت کم ہو جائے گی لیکن ثرمہ کے استعمال سے بسارت میں زیادہ کمی نہیں ہوئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ متبعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی حضرت خاجہ ففر دین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ ہو سے دین و سمسلے کا خوب خوب فروغ ہوا آپ کے قلفاء دو دراز تشریف لے کے آج پوری دنیا میں فخر خانکائیں قیم ہیں اور وہاں حضرت خفر پاک کے فیضان کی پارش ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو سمسلے نظامیہ چشتیا کا مجدد کہا جاتا ہے ناظرین نزی طرح حضرت خاجہ کمرو دین سیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاجہ ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ ہو پہلے پین فوج کے افسر تھے لیکن بڑے مرتبے مقامات حاصل کر چکی تھی ایک مرتبہ لاہور میں تبدیل ہو کر آئے دو شہر کے مجذوب سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجودہ وقت میں سب سے بڑھ کر کون اللہ کا وری ہے کہ میں اس کی زیارت کروں مجذوب نے فرمایا بھائی اب تو وہ ہمارے شہر میں آج چکا ہے اور دوبارہ پوچھا کہاں ہے جواب ملا فوج کا بڑا افسر ہے وہ فوج میں پہنچا آپ کو دیکھا لمبی لمبی موچھی رکھی ہوئی ہے زیاری اثار و ملائد پوشیدہ تھے لیکن وہ آتے ہی قدموں پر گر گیا کیونکہ مجذوب کا فرمان تھا یقین ہو گیا یہی شخص ہے عرض کی غریب نواد مجھے بیعت فرما دے آپ نے فرمایا شہر میں اگماز رہتی ہیں اسے یہ کہہ کر بیعت کر لیا وہ پہلا شخص تھا جو آپ کی بیعت سے مشرف ہوا جازین ایک دفعہ حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دلوی رضی اللہ علیہ و کی مارگاہ میں ایک آنمی حضر ہوا بہوت رویاں اور عرض کی حضور میری شادی ہوئی برات واپس آ رہی تھی کہ ڈاکو نے میری بیوی چھین لی اور لیتے گئے ایک طویف ان دنوں حضری دیتی تھی آپ نے متعلقہ اس سے پاس نہ آنے دیتے تھے ایک دن ان طویف کو بلا کر فرمایا کہ تیرے ساتھ ایک کام ہے اس نے عرض کی بندی حاضر ہے حکم فرمائے آپ نے فرمایا اس شخص کو لے جاؤ اس کی خوب خدمت کرنا وہ لے دئی نئے کپڑے نئے بستر پیش کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نفسانی خواہشات اظہار کرے گا لیکن وہ شخص تو اپنی آوازہاری کر رہا تھا کہ اس بدکاری سے کس طرح رہائی ہو آئی تک یہ قوم نہیں کیا خاجہ صاحب نے اسے تواف کے ہاں بھی دیا اور تواف ان افسانی خواہشات کی خاطر ایک نوجوان کو پیش کر دی جب خلوت میں ایک دنسلے کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا یہی دونوں خاون بیوی ہے اور ڈاکو کے ذریعے اس کی بیوی ان لوگوں کے ہاں پہنچی تھی اب پہچان لینے کے بعد حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہان تیلوی رضی اللہ عنہ کے تفیل ایک میہ بیوی کی ہمیشہ کے لیے ملکات ہو گئی ناظرین حضرت خاجہ کمرو تیسیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طفعہ ایک عبدال وفات پا گیا عرض کیا کہ قریم نواز فلا عبدال کا وصال ہو گیا ہے اس کی جگہ کس کو مقرر فرما دے چونکہ آ وقت کے غوث سے عظب تھے تو فوت شدہ عبدال کی جگہ کسی کو مقرر فرمانا آپ کے تصرف میں تھا عبدال کو عبدال بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جنازے سے پہلے اس کے عیوز اور بدل مقرر کر دیا چاہتا ہے چنانچہ جب جنازے کے لیے تشریف لے چلے تو راستے میں ایک ہمام تھا جس میں کوئی نہا رہا تھا آپ نے بار سے آواز دی کہ اندر کون نہا رہا ہے ایک ہندو لڑکا تھا تو آپ نے حکم دیا ادھا راؤ اس نے عرض کیا میرے پاس چادر نہیں ہے آپ اپنی چادر انیت فرما کر اسے اپنے ساتھ لے لیا جب جنازے کے پاس پہنچے تو عرض کی گئی غریب نواز اس کی جگہ کوئی مقرر فرمایا ہے آپ نے اس ہندو لڑکے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ایک تو لایا بھی تمام میں حیران ہو کر عرض کی یہ تو بشرک ہے آپ نے اس کے کندے کو پکڑ کر تین مرتبہ ہلایا اور فرمایا اب تو ٹھیک ہو جا اس طرح اسے اللہ کا ولی بتا کر افطالوں میں شامل کر دیا اجلا وصصہ ایک دفعہ چند غلاموں کے ساتھ آپ غریب نواز رحمت اللہ نئے بار تشریف لے گئے بعض ہندو برمن بیٹھتے دیکھتے ان میں اس سے ایک تو بلکل علیدہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے ساتھیوں سے فرمایا تم ٹھینرو میں اس برمن سے مل کر آتا ہوں چراچے وہاں کھڑے کھڑے ہی آپ کا لباس تبدیل ہو گیا اور شکل بھی ہندو جیسی ہو گئی اس سکینے برمن کے پاس جا کر فرمایا مجھے اشنان کا طریقہ سمجھا دے وہ سمجھا کہ ہمارا اپنا ہی کوئی ہندو مجھ سے اشنان سمجھنے آیا ہے اس لئے ہاتھ مو دھونے اور خسل وغیرہ کی صورت بتائی وہاں سے اٹھتے وقت آپ نے پانچ روپے اس کو دیئے اس بیچارے کے پاس تھوڑے بہت کھاک آتے تھے وہ بہت خوش ہوا کیونکہ دوسروں کو ایک ٹھکا رضا نہ ملتا تھا اور اس کو پانچ روپے مل گئے اسی طرح دوسرے دن دشریف لے گئے اور اٹھتے وقت دس روپے اس کے پاس رکھ دیئے پھر تیسرے دن پندرہ روپے جب راک کر اٹھے تو ہندو سمجھ گیا کہ کوئی حکمت ہے وہ آپ کے پیچھے ہو لیا جب آپ ساتھیوں میں پہنچے تو حضرت ملانا فخر جہا رضی اللہ عنہ اپنی اصل شکل میں آگئے یہ دیکھ کر برمن قدموں پر گر گیا اور عرض کی حجور جو مجھے یاد تھا میں نے آپ کو بتا دیا اب جو آپ کو یاد ہے مجھے بتا دے آپ نے اسے مشربہ اسلام فرما کر غلاموں میں شامل کرما لیا ناظرین اس طرح حضرت خاجہ فخر و دین فخر جہان دیلی اور چاہتے تھے کہ آپ کی غلام کم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے دل اچھاٹ ہو جائے اس وجہ سے ایک طویف کو تیار کیا گیا کہ جب آپ اثر کی نماز کے لیے شاہی مسجد میں تشریف لے چلے یہ کھوٹا ربیہ ان کے سامنے آ کر پیش کرنا اور کہنا کہ ملانا یہ ربیہ جو آپ نے رات کو مجھے دیا تھا کھوٹا ہے کھم اس کم دیکھا تو دیتے شیعہ لوگوں نے یہ موقع اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس وقت شاہی مسجد کے آس پاس والے بزار اور سیڑھیاں آپ کی زیارت کے لیے بھج جاتی تھی لہٰذا یہ طویف دیکھ کر اور اس کا بودان سن کر لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اس طویف کو بہت سی رقم دیکھ کر تیار کیا گیا تھا چنانچہ جب فاشیہ عورت ارتے بڑے حجوم میں کھوٹا روپیہ نکال کر مذکورہ نفاظ کہے تو آپ نے اپنی جیب سے ایک روپیہ نکال کر فرمایا کہ یہ کھران لے لے رات تھی معلوم نہیں کیا ہوا آپ نے یہ فرمانا تھا کہ وہ فاشیہ عورت آپ کے قدلوں پر گر گئی اور معافی مانگی اور بتایا کہ مجھے تو ان لوگوں نے بہکایا تھا آپ کی غلاب مت گئی حضرین لیسیتہ ایک اور طویف کو خلا بھیجا کہ میں رات کو تیرے پاس آنگا اس نے خود سجاوٹ کی آپ کی انتظار میں تھی جب آپ تشریف لائی تو اس نے اپنے فین کا قصد کیا لیکن آپ نے فرمایا پہلے وضو بدالے یا وضو کل یا تو فرمایا دو رقم نماز نفن پڑھ لے اور یہ چادر ہو لے یا وہ مسلح پر کھڑی ہو گئی تو بارگاہ رب تعالیٰ میں دعا مانگی یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا اب ہدایہ دینا تیرا کام ہے وہ بھی تیب ہو کر غلام بن گئی اور اس سے آپ نے خلط و علیہ سے نوازا ناظرین اظرات خادیہ ففر و دین ففر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ کا ویسا اس وقت آپ کی عمر شریف تریتر سال تھی ازر ساجہ قطب و دین مختیار کاکی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ایاتے میں آپ کے روزہ سے قریب ازر خادیہ فخر و دین فخر جہان دیلوی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک مرجہ خلائق کے خاص سے عام ہے اور سال تاریخ و سال پر اس کا اعتمام ہوتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتے ہوں اور ان کے سب کے ہماری بخش شو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو نائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا اور گرد نواز کے لوگوں کا رکھئے کا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ